سلام علیکم معمول کے مطابق گزر رہی تھی اچانک سے کرونا وائرس کے آنے کے بعد گھر کے حالات بدلے سکول کالج انورسٹی سب کچھ بند ہو گیا سب نے گھروں میں بنا شروع کر دیا اور گھر میں موجود لوگ اس چیز کے یوز ٹو نہیں تھے کہ گھر والے اس طرح سے اتنی بڑے اتنی زیادہ ٹائم کے لیے گھر میں رہے تو لیکن جب وہ اس روٹین کا ہم نے اپنے آپ کو یوز ٹو بنانا شروع کیا اور ہم ان ڈلس ہو گئے اس روٹین میں تو کیا ہوا اچانک سے چیزیں دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو گئی مطلب یہ تبدیلی یہ تغییر آپ کی زندگی میں مسلسل آپ کے ساتھ چلتا ہے تو آپ کو ہمیشہ اموشنلی فیزیکلی منٹلی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھنا چاہے گے کہ کچھ بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے زندگی آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے جب آپ کے ساتھ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہوں اب اس کو ڈائجسٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر شنے تو زندگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ ڈائجسٹ کر لیں گے تو یہ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا وہ ڈوسی ہے جو آپ کے لیے اس ذات نے لی ہے تو آپ کو سبر بھی آ جائے گا آپ شکر بھی کریں گے اور زندگی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی لیکن اس تبدیلی میں اپنے آپ کو ہر طرح کے موسم میں ہر طرح کے حالات میں کس طرح سے محفوظ تر رکھا جا سکتا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو ہمارے والدین ہمارے بڑے شروع سے استعمال کرتے آئے ہیں یہ بہت بڑا کوسٹن مارک ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جدید دور ہے نئے طریقے آگئے ہیں مارکیٹ میں لیکن اس کے بعد جدید ہمارے بڑے اب بھی کچھ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس سے علاز بھی ممکن ہو جاتا ہے اور آپ کی بیماری کو آسانی سے کیٹر بھی کیا جا سکتا ہے ہم بات کریں اس حکمت کی ہم بات کریں اس چیز کی جس کو ہمارے بڑے اپنی روز مرہ زندگی میں آج بھی استعمال کرتے ہیں سردرد ہو گیا جسم میں کوئی خراش آگئی یا کوئی ایسا معاملہ جس کے لیے آپ کو چھوٹی سی چیز کے لیے ڈاکٹر کا رجوع نہ کرنا پڑے ایسے ہوم ریمیڈیز ایسے ٹوٹ کے ہمارے گھر والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں یا جسے ہم کہیں کہ دیسی طریقہ علاج کس طرح سے ممکن ہے آج کے زمانے میں اس پر بات کریں گے آج کے پرگرام میں میرے ساتھ جو گیس موجود ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں حکیم عطا و رحمان صاحب انہیں کہتے ہیں حکیم ہے حکمت پر ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے دیسی ٹوٹ کو اور دیسی چیزوں سے اپنا علاج ممکن بنا سکتے ہیں چاہے مرض کوئی بھی ہو ان سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف سکھیرا انہیں کہتے ہیں اور یہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں اور پرسنلی پتہ نہیں آپ سب کا ایکسپیرنس کیسا رہا لیکن میرا ہومیوپیتھک کے ایکسپیرنس بہت اچھا رہا ہے میری فاملی کا بہت اچھا رہا ہے یہ ایک ایسے طریقہ علاج شاہ کہ آپ دیر طلق اس کے اندر انڈلس رہتے ہیں لیکن اگریچوری آپ کو اس کا ریزرٹ ملتا ہے لیکن ریزرٹ اتنا پروڈکٹیو ملتا ہے کہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے اندر یا ہمارے لوگ کے اندر انتظار کرنے کی سکت اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس بارے میں بات کریں گے آج کے پرگرام میں اسلام علیکم صاحب صاحب کیسے ہیں صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آج کل کے زمانے میں ہم نے بات کی ہے سب سے پہلے حکمت کی ہم نے بات کی ہے ان دیسی چیزوں کی جن کا استعمال ہم نے زندگی سے ایکسکلیوٹ کر دیا حالانکہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کنسلٹ کرنا چاہیے لیکن گھر میں رہ کر کس طرح سے دیسی چیزوں سے آج کل کے جو موسمی تبدیلیاں ہیں تغیرات ہیں ان سے خود کو بچایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ لہور رنگ آپ کے توسط سے کلیمیٹر چیننگز کے اوپر ایک بہت اچھا پورام جو ہونے جا رہا ہے آج کل جیسا کہ یہ موسمی تبدیلی تغیر تبدیل جو پیدا ہو رہا ہے اس میں عموماً نزلہ ذکان خانسی اور بالخصوص وہ لوگ جن کی ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے یا جن لوگوں کو الرجی حساسیت کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس موسم میں اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے چونکہ گرمی سے سردی آ رہی ہے تو اس لیے اب آپ کو اپنی خوراک کے اندر اپنے لباس کے اندر اور اپنے رہم سہن کے اندر یعنی اگر آپ کی لائف سٹائل سیڈنٹری ہے تو اس سے نکلیں اور اپنے جو آپ کا وقت کا تقاضی ہے کہ موسم چینج ہونے میں آپ نے گرم چیزوں کے استعمال کرنا ہے جیسے آپ شہد کے استعمال کریں وہ قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے اور خجوروں کا استعمال کریں یہ سنت بھی ہیں اور ہماری باڈی میں پوری ایک نیٹریشن ہمیں مہیا کرتی ہیں اور پوری ایک غزائی طاقت ہیں الحمدللہ اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہماری باڈی کے اندر جو کیلشیم مینیشیم زنک نیٹریشن ڈیفیشنسی ہے اس کا ایمیون سسٹم کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے اور آج کل جو موجودہ دور میں جیسے کرونا یا اور ڈیفرنٹ ڈیزیز جو آ چکی ہیں اس کا مقابلہ بھی ایمیون سسٹم سٹرونگ والے جو پیشنٹ ہوں گے ان کی جو سکسس ریشوئے ہیں وہ کمپیٹیوی ان کے بہتر ہوگی جن کی منٹی ویک ہے صرف موسمی تغییرات کی بات کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ شروع میں چکھ کوویڈ نائنٹین آیا تو ہم نے اسی شو میں اور ہر شو میں ہر پرگرام میں ہر نیوز میں آپ کو یہ بتایا کہ نسلہ زکام کانسی بخار بیسک سمٹمز ہیں اور جیسے موسم چیز ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز کیٹر ہوتی وہ آپ کا گل ہے اور اس گلے کا کنیکشن آپ کے کانوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ ناک کے ساتھ ہوتا ہے یہ چیزیں انٹرلنکٹ ہوتی ہیں آپ کا گلہ خراب ہوگا آپ مکمل طور پر ڈامیش محسوس کریں گے تو موسم کی تبدیلی کے فوراً بات گلے کو کس طرح سے محفوظ رکھنے تو سب انفلوینزیا جو ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ چھوچڑی بیماری کی بات کریں کہ بخار ہو جاتا ہے ہر کا ایسا چندہ آپ پی لیں تو گلہ خراب ہو جاتا ہے نسلہ زکام کانسی چیز اسی سے آگے بڑھتی بکرز پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ چیز جب ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے تو اسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں اس کے چھٹکارے کے لیے ہم گھر میں مختلف ریسیپی کر سکتے ہیں مثلا ملٹھی ایک عام سی جریبوٹی ہے اس کو آپ صفور بنا کے رکھ لیں وہ شہر میں ملاکے چاڑ بھی سکتے ہیں بیسے آپ تھوڑا سا وہ چھٹکی لے کے بھی گلے میں رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے سورتھ راٹ آپ کی انفلمیشن آپ کے یہ رینائٹس کی جتنے بھی ایشوئر الرجی اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور انٹی انفلمیٹری پروکریز بھی ہیں اس کے علاوہ آپ جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گلہ اقراب یا نزدہ ذکام کیٹرہ کی ایشوز ہو رہے ہیں تو حفظ مات اقدم آپ جو ہیں ادرک دارچینی ادرک اور پدینہ اس کا کہوہ اگر آپ شروع کر دیں تو اللہ کے حکم سے آپ کو انشاءاللہ میڈیسن کی طرف جانے کی نوبت نہیں آئی اچھا کہ مجھے اثر رکھتا ہے کہ بیسکس چیزیں ہیں ہماری زندگی میں آپ نے کھجور کا ذکر کیا آپ نے کلونجی کا ذکر کیا آپ نے شہد کا ذکر کیا مطلب اپنی زندگی میں آپ بغیر کسی وجہ کہ صرف ان چیزوں کو شامل کر لیں تو آپ کا ایمیون سسٹم تو بہتر ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ بے شمار فائدے ہیں جو آپ کو زندگی میں محصر آسکیں گے کیونکہ کہاں یہ جاتا ہے اور آپ سب کو اس بارے میں پتا بھی ہے لیکن اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ کلونجی جیسی چیز میں موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج ہے آپ سالن کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں آپ نے کر میلش کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے ٹیبل پر ڈاننگ ٹیبل پر تو آپ اس کو صرف اس کے پر چھڑک لیں اور اس کو ہر میل کے ساتھ لیں تو آپ کے لئے زندگی آسان ہو چاہیے لیکن ہم صرف کاہلی اور سستی کا شکار ہیں حالکہ ساری چیزیں میں اپنے پرگرام میں کوئی نہیں نہیں بتا رہی آپ کو اگر گھر میں بتائی جاتی ہیں اور آپ کو الویڈی پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے ڈکٹر آپ کی جانب آتی ہوں آغاز میں میں نے آپ کی طارق میں کہا کہ ہومیوپیتی کی ایسی طریقہ علاج ہے کہ ہم جیسے لوگ انتظار نہیں کرتے ہمیں ایمیزیٹ سیلوشن چاہیے ہوتا ہے کوئی بیماری ہو جبکہ ہومیوپیتی کا طریقہ کر یہ ہے کہ جو چیز آپ کی بیماری آپ کی جڑوں میں اس کو جڑ سے نکالتے ہیں اور پہلے وہ بیماری اتنے پیک پہ جا کے بری طرح آپ کو متاثر کرتی ہے پھر اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں لیکن لوگ اس کا انتظار نہیں کرتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہات ہیں جی بلکل درستہ آپ کہہ رہی ہیں اصل میں جو پرابلم ہے وہ وہی ہے کہ ہم بہت زیادہ جلدبازی کا شکار ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوور دا نائٹ پرابلمز یا نہ وہ ریزولف ہونے چاہیے اور اس کے ہم یوز ٹو بھی ہو گئے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اوور دا نائٹ وہ ریزولف ہوتی ہیں جو ہیلتھ کا ایشو ہے چونکہ الٹی میٹی اس میں جب آپ کو کوئی بھی ڈیزیز لگتی ہے کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے خاص طور پر اگر تو ایکیوٹ انیس ہے تو الٹی میٹی فوریوز کا سلوشن موجود ہے فوریو بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے مگر اگر کرونک کیس ہے آپ کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے طریقہ علاج کہ جس میں بہت جلدی اوور دی نائٹ بندہ ٹھیک ہو جائے ہوتا گیا ہے کہ اب جو الوپیتک سسٹم ہے اس میں وقتی طور پر میڈیسن سے اس کو سپریس کیا جا سکتا ہے اس کے سمٹمز کو ختم کیا جا سکتا ہے بٹ دیٹس نوٹ ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کریں اور پھر اس کے بعد اس کو میڈیسن لینے کی ضرورت پیشنا ہے اور وہ بار بار میڈیسنز مت لے اب ہوتا گیا ہے کہ ایک بیماری ہے اس کے لیے یہ پریسکرائب کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے بھول دا لائف یہ میڈیسن کھانی ہے سو اٹھیک ٹریٹمنٹ یہ کوئی وقتی طور پر اس کے سمٹمز کو ختم کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے پھر on the other end آپ دیکھیں کہ وہی میڈیسن آپ اگر اس کو ایک ڈوز دے رہے ہیں پانچ سو میلی گرام کی تو آلٹی میلٹی یہ فردر ملٹیپلائی ہو جائے گی اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کی جو اس کی فل ڈوز ہے ایکسٹریم ڈوز ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا کہ آپ اس کو کیا دیا جائے تو سو ان سچ سیچویشن میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی is the best method of treatment وہ اس لحاظ سے کہ ہومیوپیتھک میں بہت ساری جو کرانک کسز ہیں ان کی بغیدہ ٹریٹمنٹ موجود ہے ایک بات تو آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں میں آپ کی بات کنٹرپٹس لے کر رہی ہوں یہاں پر ایڈ آن کرنا یا کلیر کرنا عوام کیلئے بڑا ضروری ہے دیکھیں میرے والے سب پندرہ سال سے ایک ڈیزیز سے لڑ رہے ہیں اسے نزلہ زکام کھانسی بخال اس طرح کی چیز کہہ سکتے ہیں نزلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب وہ پندرہ سال پرانے ڈیزیز ہے ہر طریقہ علاج سے ہم ان کا علاج کرا سکیں لیکن جو ہومیوپیتھک سے ان کو آرام ملا ہے لیکن وہ پروسیجر کم سے کم پانچ سال پانچ سال ایک عرصہ ہوتا ہے اور ہم ہم جیسے وہ پانچ سال انتظار نہیں کر سکتے پانچ سال وہ طریقہ علاج چلا ہے وہ علاج ہوا ہے لیکن آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تندرست ہیں توانہ ہے لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ یہ مسکنسپشن کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں پڑتے ہیں کہ میڈسل لیتے وقت آپ کی بیماری پیک پر جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسٹریم ہو گیا آپ کی وہ بیماری خارش کی ہو وہ بیماری نزلہ زکام کی ہو بخار کی ہو ایون دو وہ شوگر ہو یا ایسی کوئی بیماری ہو وہ پیک پر جاتی ہے آپ کو برے طرح متاثر کرتی ہے کہ آپ کے اندر بیماری جو ہوتی ہے جو کہ دو سال بعد ایک سال بعد کچھ مہینے بعد نکل نہیں ہوتی ہے وہ ایک دفعہ باہر نکل کر آتی ہے اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے اس حوالے سے بتائیں جی ایکزیکٹی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرض ہے آپ اس کو جتنا زیادہ سپریس کریں گے دمائیں گے اس کو وہ اندر دبتی ہے ایکسٹیم تک لے جاتے ہیں چیزیں آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر آگے ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں اب یہی میں ایک مثال دیتا ہوں خارج کی آپ دیکھ لیں یا جس کو آپ الرجی بولتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ انٹی الرجک میڈیسن لے کی اس کو وقتی طور پر دبا دیا جاتا ہے اب فوری جو سلوشن ہے وہ تو ٹھیک ہے جس سے متفق ہیں کہ وہ فوری جو ہےنا اس کا سلوشن مل گیا آپ کو مگر اس سے ہوا کیا ہے کہ آپ نے فور آ لانگ پیریڈ آف ٹائم اس کو استعمال کیا وہی انٹی الرجک کو اور اس نے اس کو دبائے رکھا اب وہ آگے ہومیپیتھک ڈاکٹر کے پاس ہومیپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اس نے جو میڈیسن دینی ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارا لاف کیور ہے اس میں جو مرض ہے وہ اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہے اور اندر سے باہر آتی ہے اب وہ جو سپریس کی ہوئی تھی جو ڈارمنٹ تھی جس کو دبا دیا گیا تھا اب اس نے کیا ہنا ہے باہر کو ہنا ہے یا اوپر سے نیچے ٹریول کرنا ہے اس نے جو یہ ایگریویشن ہے وقتی طور پر اس ایگریویشن سے سم ٹائمز اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ نے پیشنٹ کو پراپرلی گائیڈ نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہو سکتا وہ مسلیر ہو سکتا کہ میری پوبلم بڑھ گئی ہے میری تکلیف بڑھ گئی ہے یہی میں نے بات آغاز میں کی کہ یہی مسکنسپشن ہے تمام لوگ تمام مریض جو علاج کراتے ہیں ہمیں پیشنٹ کہا وہ بیچ میں کوئٹ صرف اس لیے کر دیتے ہیں بکاوز ان کو لگتا ہے کہ بیماری زیادہ ہو رہی ہے حالانکہ بیماری زیادہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے اس سے مزید بات کریں گے بیماری صاحب آپ کی جانب آتی ہوں اگر ہم بات کریں ہم نے ایمیون سسٹم کی تو بات کرنی اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں آج کل زیادہ تر چیزیں یہ ہیں کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی بچے زیادہ کھانا نہیں کھاتے یا یوں کہیں کہ ہیلڈی کھانا نہیں کھاتے آپ انہیں چپس سے دیں آپ انہیں جوسز سے دیں آپ انہیں بیکری آئٹم سے دیں وہ خوش روکے کھاتے ہیں لیکن بھوک نہ لگنے کی کیا وجہ آتے ہیں یا گھر میں ماں باپ یا والدین کس طرح سے اس کا علاج کر سکتے ہیں بچوں میں بسیکلی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر بچہ باہر کی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو بھوک لگ رہی ہے لیکن ہمارے آج کل کے بچے ہیں ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں بلکل ایسے کہ باہر اپنے گھر کا کوئی سبزی ہے یا سالن ہے وہ ان کی حلق سے نہیں اترتا بچوں کی اور ویسے اگر آپ چپس دے دیں سلانٹیاں دے دیں کولڈنجز دے دیں یا آئیس کریم دے دیں تو وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی شروع سے پہلے دن سے والدین کو چاہیے کہ ان کی حیبیٹ میں ویری فرس ڈے سے یہ اوینس پیدا کریں کھلانے کی کہ بچوں کو زبدستی ان کا ایک محول بنایا جائے کھلانے کا اور اس میں کئی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اور بازگر ضرور نہیں کہ بچوں کو مار کے کھلانے جائے اور باقی یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ اپیٹائٹ کے ایشوز ہیں بچوں میں اور جن بچوں میں بھوک کی کمی کے ایشوز ہیں تو اس کے اندر بھی کئی وجوہات ہیں دیکھیں ہماری اس کے پیچھے بری ایک بنیادی وجوہات جن جو بچے سی سیکشن کے طرح سی سیکشن کے طرح جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں میں اکثر نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو ایسے بچے ان کی ہڈیاں میں کمزور ہوتی ہیں ان کی گروت جو سیلز ہیں وہ بھی پراپر کام نہیں کرتے اور اصابی طور پر بھی وہ بچے بیک ہوتے ہیں یہ ہمارے دیکھنے میں مشاہدے میں چیز آئی ہے تو ایسے بچے جن کو بھوک کا معاملہ ہے تو ان کو چاہیے کہ ماں باپ کو کہ ایک عام سی دعائی ہے ارکے سونف یا وہ گھر میں سونف ابال کے اس کا پانی بچوں کو دے دیں اور یا ارکے سونف کے نام سے مختلف قرابہ دینی کمپنیز جو ہیں وہ انہوں کی میڈیسن ریلے بھل ہے تو وہ ارک جو ہے چوتھائی کپ یا دو دو چمچ کر کے ان کو پھلائیں اچھے ایک اڈیس چھوٹسی بات یہ بھی کہ آپ نے بہت چاہ سیلیوشن بتایا تمام والدین کے لیے جو کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن ایک سیلیوشن یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر بچوں زیادہ کھائے گا نہیں اور گھر کی اچھی پروڈاکٹف چیز نہیں کھائے گا تو اس کا امیون سیزم تو کمزور ہوگا ہوگا لیکن اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی آج کل بچوں میں وہ ڈیزیز جو کہ آپ کی عمر یا ہماری عمر میں جا کے لگتی ہیں آپ کو بیس پچھے سال کی عمر میں بچوں کو تو پانچ چھے سال کی عمر میں وہ ڈیزیز ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان کو کس طرح سے کیٹرک کیا جا سکتے ہیں اس کی وجہات کیا ہے کیا جینل سے وہ چیز آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے یا آپ کے کھانے کی جو حیبٹس ہوتی ہیں اس وجہ سے دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ آج کل ارلی ایج میں چھوٹے بچوں میں یا ٹین ایج کے بچوں میں یہ جو ڈیزیز پیدا ہو رہی ہیں وہ ڈیزیز جن کو ہم سنتے سے چالی سال کے بعد کی بلکہ ایون چھوٹے بچوں میں ڈیابیٹیس کی ایشیز آ رہے ہیں اور کئی ہمارے پر ایسے کیس آتے ہیں کہ ہائپرٹنسیو بھی ہیں بچے جن کا سیسٹرولک لیول اور ڈیسٹرولک لیول شیوٹ کرتا ہے بی پی اور وہ دس بارہ سال کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں دیکھیں اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولاد در حقیقت والدین کتس ہوتی ہے مثلا ہمارے پاس کئی آتے ہیں کہ بچوں کا قد چھوٹا ہے اب اس کے اندر بنیادی چیز یہ دیکھنی ہے کہ آیا والدین میں والد اور والدہ دونوں کا قد لمبا ہے اگر ان کے قد لمبے ہیں تو بچے کا قد اگر چھوٹا ہے تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو ایڈزمپل دے رہا ہوں اسی طرح بعض اوقات والدین کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جو آگے بچوں میں وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے مروسیت کے طور پر تو اس میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو اگر صرف ایک صبح کا ارلی جو ناشتہ ہے اگر اس ناشتے کے احتمام کرنا شروع کرتے ہیں آپ یقین کریں یہ بہت بڑا علمیہ ہیں بچے تو دور کی بات ہے کہ جو کالیج گوئنگ بڑے لوگ ہیں نا وہ بھی ناشتے کا احتمام نہیں کرتے اور ناشتہ بریک فاسٹ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بدن میں جزے بدن مہتی ہیں یعنی رات کا خانہ شاید آپ کا اتنا جزے بدن نہیں ہوتا دوپہر کا خانہ اتنا باڈی کے میکنیزم کے حوالے سے جزے بدن نہیں ہوتا جو ارلی ان دا مورننگ بریک فاسٹ میں کھائیوی چیز جسم کا حصہ بنتی ہے تو میں والدین کو یہی اعتماد کروں گا کہ بچوں میں ناشتے کا احتمام کیا جائے اور ناشتے کے اندر بھی وہ چیزیں جیسے بادام ہیں کشمش ہیں یہ آپ بچوں کو استعمال کروائیں دودھ دیں اچھے یہ حیبٹس وہ ہیں بچوں کے ڈیویلپ کرنے سے آئیں گے بچے کبھی خود آپ سے یہ ڈیویلپ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ کھانا ہے ہمیں یہ کھانا ہے آپ انہیں کسی بھی اگر گھر میں آپ چیز بنا رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے یا اس طرح سے بچوں کو اس کا لالس دیا جائے تو بچے روزانہ آپ سے اس چیز کی ڈیویلپ بھی کریں گے لیکن یہ حیبٹس ہمیں ہی بچوں میں ڈیویلپ کرنی پڑیں گی لیکن گھر میں اس چیز کو زیادہ خاطرخواہ پر اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی زد کو پورا کر دیا جاتا ہے ان کی زد کو چب آپ پورا کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر وہی حیبٹ پوری ہوگی جو وہ کہیں گے آپ کو وہی بنا کے دینا پڑے گا اور اگر صبح صبح ناشتے میں بچے کہیں گے ہمیں نوڈلز کھانی ہیں تو امہ تو بنا دیتی ہیں جبکہ ناشتے میں وہ چیز سوٹ ہی نہیں کرتی نہ آپ کی جسمانی صورتحال کو نہ آپ کی ذہنی صورتحال کو ذہن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ہم بڑی آسانی سے یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ ڈپریشن میں ہے یہ سٹریس میں ہے یہ پریشان ہے سٹریس اور ڈپریشن اس چیز سے الفاظ کا ہمارے مانشنم میں اتنا زیادہ استعمال ہو گیا ہے اتنا زیادہ استعمال ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن ہے حالانکہ ان لفظوں کو اس طرح سے استعمال بھی اس طرح عام فہم ہونا ہی نہیں چاہیے اتنا زیادہ ہمیں ان کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے ہر بندہ یہ باقاردہ خود فیل کرتا ہے اور ایون دو کہ اب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیئے کہ یہ بچہ بھی ڈپریشن میں ہے یہ بچہ بھی سٹریس میں ہے وہ چیز آپ کے اندر آئیس سا ایس سا گراجرلی پیدا ہونا شروع جاتی ہے ٹرک سب آپ کی جانے پاؤں گی اگر ہم ہومیپیتھک کا ذکر کریں تو زیادی باتیں ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دوسری میڈیسنز کھاتے ہیں انٹی بارٹک تو اس سے آپ کو چٹراہت بھی ہو جاتی ہے آپ کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ہومیپیتھک کی بات کی جائے تو اس قسم کی دوائیوں میں کیا اس طرح کی چیزیں یا سائیڈ ایفیکٹ آفٹر ایفیکٹ سامنے آتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہومیپیتھک میں سائیڈ ایفیکٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے اس کی ایک لوجک ہے کیونکہ یہ بلکل اس میں ایک جو چیز آتی ہے نا کروڑ فارم میں وہ اس میں نہیں ہے یہ ایک پوٹنٹائز فارم میں چیز ہے اور پھر یہ اے ٹو زی آپ کی بوڈی کے جو سمٹمز ہیں ان کے ساتھ ان کو کوریلیٹ کر کے میڈیسن کو دیا جاتا ہے تو الٹی میٹلی اس سے کوئی ایسے ریزلٹس کبھی ظاہر نہیں ہوتے دوسری بات اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کا ہلکا سا میں جواب دوں گا کہ وہ جو ایگریویشن ہوتی ہے جو ہم لاسٹ ہم بات کر رہے تھے وہ ایگریویشن ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتی یہ ہر کسی کا کیس نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ میں ایگریویشن ہوتی ہے کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی ایگریویشن ہو جاتی ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا ہومیپیتھک میں سائیڈ ایفیکٹ نام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ بات تو کہی جاتی ہے یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ اگر ہومیپیتھکی کا علاج آپ کراتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور حکمت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتے ہیں کہ حکیم کی دوائی اگر آپ لیتے ہیں تو اگر آپ کو کم سے کم کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن اگر ہم ایلوپیتی کی بات کریں یا انٹی بائیٹکس کی بات کریں اس طرح کی دوائیوں کی تو ہمیں کوئی نہ کوئی وقت کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ نظر آتے ہیں لیکن یہ دوائیوں کا استعمال بھی ہم اتنا ہی زیادہ کرتے ہیں مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک جس کا ایمیجیئٹ سیلوشن جائے اور ہمیں اس وقت صرف پین سے آرام مل رہا ہوتا ہے وہ ڈیزیز جڑ سے ختم نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم زیادہ تر ریلائے کرتے ہیں میں گزارشی کرتا ہوں آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اصل چیز ہے ایویلیبیلیٹی کی آپ کے پاس باہر نکلتے ہیں آپ نے چکن کھانا ہے تو آپ یہ سوچتے رہے ہیں کہ میں نے دیسی مرگی کھانی ہے تو اس کی ایویلیبیلیٹی تو ہے مگر فوری آپ کو کہاں سے ملے گی بڑیلر ملے گی آپ کو شاپس بہت زیادہ نزدیک سے مل جائیں گی اور وہاں سے آپ لے لیں گے وہ وہ باد کی باتیں ہیں فید نقصان کی باتیں ہر بندہ جو ہےنا وہ فوری ریلیف چاہتا ہے یہ ایک سائکی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ لیول پہ آپ دیکھ لیں اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ not here in پاکستان یہ گلوبل ہے ایک چیز کہ ایک الوپیتک سسٹم جو ہےنا وہ پورے مطلب اس کے اوپر وہ ایک چھایا ہوا ہے تو اب ہر بندہ جو ہےنا ادھر جاتا ہے آپ کے چاروں طرف الوپیتک ہسپیٹلز ہیں ڈاکٹرز ہیں پھر ان کے پاس اس کے اے ٹو زی سلوشنز ہیں ہر چیز کے ہمیوپیت کے پاس اے ٹو زی سلوشنز نہیں ہیں حکیم کے پاس اے ٹو زی سلوشنز نہیں ہیں یہ ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہسپیٹلز بنائے ٹیب کے بنائے ہمیوپیتک کے بنائے اس میں ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بٹ وہی بات ہے نا کہ یہ ایک لیمیٹڈ چونکہ ایک اویلیبیلیٹی ہے اس کی تو پھر ظاہر ہے اس کی استعمال بھی اتنے ہی ہوگا تو یہ ایک ریزن ہے ادھر وائز جو لوگ ایک بار صحیح ہوتے ہیں شفاہ حاصل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ادھر ہی آتے ہیں بہت ساری ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں پوری فیملیز جو انا وہ ایک کی مماری کا شکار ہے اور آپ کو کہنا یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایسا انیشیٹیو لینا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پر انٹی بائیتک میڈسنس اور ڈاکٹرز کے ساسد ہومیپیتک کی اویلیبیلیٹی بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف بڑے لیکن اس کے بعد جو بھی ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریلائے کرتے ہیں ہومیپیتک پر لیکن اگر گورنمنٹ کی جانب سے یہ انیشیٹیو لیا جائے گا اور بات ساری یہ کہ اویلیبیلیٹی کیا ہے آپ کے سامنے ایک آپشن موجود ہوگا آپ اس کو اویلیبیلیٹی ضرور کریں گے آپشن نہیں ہوگا آپ کو بتانے والے نہیں ہوں گے گائیڈ لائن دینے والے نہیں ہوں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ اسی سیلوشن کے در جائیں گے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہوگا تو ہم نے یہ چیز بسیکلی اس پرگرام کا اور پھر بیماری جب ایکسٹریم پہ چلے جاتی ہے تو انٹی بارٹک کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سیلوشن موجود نہیں ہوتا اس پر مزید بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لینے ہیں ہم واپس آتے ہیں کیپ واشنگ گوڈ مارننگ لاہور ویلکم بیک ناظرین ایک بر پر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ویری گوڈ مارننگ ٹو آل اف یو جمعے کا دن ہے اٹھیں اپنے دن کا اچھے سے آغاز کریں اور ایک دن کچھ اب تمام دنوں میں افضل دن قرار دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس طرح سے ہمیں زندگی میں آئیس سائیس سائیس سائی چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں اگر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں تو زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یقین کریں میں سنتے بھی بہت ہوں اور بعض وقت خود اس چیز کو کہتی بھی ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے اور خود بنایا ہے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ڈپریشن لے کے آئے سٹریس لے کے آئے ہمیں پریشان کریں ہم اپنے آپ کو لوگوں سے منصلے کرتے ہیں وہ ہمیں ڈیسارٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں تو صرف آپ پھر ریسپونسیبل اپنی خوشی کے اپنی ہاپنس کے تو خود سے پیار کریں خود سے محبت کریں زندگی آپ کے لئے آسان ہو جائے گی سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں کیانن پرائیم میکس فارم سپسیفکلی ہم اس پرگرام کے لئے سپانسر کر رہے ہیں تھانکیو سو مچ اگر اس خوب طرح سے ییلو وارڈروپ کی بات کی جائے تو یہ ییلو وارڈروپ ہے کماش کا آپ کو اویلیویل ہوگا اقبال ٹاؤن میں امانہ مال میں آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسا سٹور میں ہمیشہ منشن کرتی ہے اپنے پرگرام میں جا پر آپ کو ایک ہی سٹور میں دس بارہ برینڈس اویلیویل ہو تو آپ کو مارکیٹ میں بہت سارا گھومنا نہیں پڑتا اس لئے آپ کماش کو وزٹ ضرور کیجئے گا انسٹرگیم اور فیس بک پر آپ ان کو فولو بھی کر سکتے ہیں ہم ہومی پیتی کی بات کر رہے ہیں دیسی ٹوٹکوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر تک نہ جانا پڑے اور خاص طور پر آج کل تو لوگ رلائے بھی نہیں کرتے کیونکہ ڈاکٹرز کی کریڈیبیلٹی پر بہت سارے سوال ہم دی اٹھا چکے ہیں اور میڈیا نے ہائلائٹ بھی کیا اس چیز کو کیم سب آپ کی جانے بات نہیں ہو اب ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں بچوں کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم بیسک سیلوشنز کی بات کریں سردرد بخار ہونا نزلہ زکام ہونا ایسے بہت ساری بیماری ہیں ایسے ان کو گھر میں کیٹر کیا جا سکتے ہیں میں تو پرسلی پریفر کرتی میرے سردردو تو میں کوئی دوائی نہ لوں کوئی پین کلر بھی نہ لوں آپ کو کیا لگتے کہ گھر میں اس کے کیا سیلوشنز ہیں ہمارے پاس جی میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ نزلہ زکام میں آپ شہر کے استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو فائدہ دے گا ملٹھی کے استعمال کر سکتے ہیں صرف بخار میں کیا کیا جا سکتے ہیں بخار میں بسیکلی ہماری کچھ میڈیسن ہے کمپنیز کی جس طرح ایک ہماری بہت مشہور انگریڈنٹ ہے گاؤدن تھی یہ انٹی پاولیٹک ہے اور بخاروں میں کام کرتا ہے اسی طرح اناب ہے پہلے وقتوں میں ہماری بدرگ جو ہمارے تھے وہ ہمیں خون ساف پننے کے لیے اناب کا پانی پھلاتے تھے اناب اگر آپ بگو کے اور استعمال کریں تو اناب کا پانی جو بخاروں کو اتارتا ہے اس کے علاوہ جو کا دلیہ یہ آپ کو بتا ہے نبی پر صلی اللہ کی مرگوب غضاؤں میں جو کا دلیہ بھی ہے جو کا دلیہ بھی جو ہے بخاروں کو اتارتا ہے کیا بات ہے یعنی کہ اگر آپ کو بخار ہے تو اس میں اگر آپ روٹی کھائیں گے تو مزید بڑے گا وہ لیکن جو کا دلیہ کھانے سے بخار ہوتا نہیں ہے بخار میں یہ اس طرح کی ایسی کوئی بیماری ہو تو آپ کو اپنی خوراک کو ہلکا کرنا چاہیے مطلب آپ نے کہا کہ بخار ہے تو آپ روٹی نہ کھائیں جی روٹی اس میں نہ کھائیں مثلا آج کل جو بخار ہیں جس طرح وہ انفیکٹیڈ ہوتے ہیں زیادہ جیسے ٹائفیڈ فیور ہے یا ملیویا کا بخار ہے تو ان میں خاص کا روٹی کا جو ہے نامنا کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس میں طب میں ہمارے جو ہے ہم جو کا دلیہ کا استعمال قصے سے کرواتے ہیں یا جوسیز پھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سردرد میں ایک بڑی مشہور دوائی ہے استوخدوس لیونڈر یعنی یہ اس کو ہم استوخدوس کو دماغ کا جہروبی کہتے ہیں لیکن سردرد کی بھی اقسام ہے دیکھیں طب مرض کی اسباب کو دیکھتی ہے بعض اوقات پیشنٹ اپنی علامت تو بتا رہا ہوتا ہے لیکن سبب کچھ اور ہوتا ہے میں نے مسال کے دور پر ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا وہ کہتا ہے ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو ہم نے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ آیا اس کا سردرد درد جو ہے وہ ڈیو ٹو کانسٹیپیشن ہو رہا ہے کبس کی ویسے گیسز دماغ کو جا رہی ہیں یا ڈیو ٹو ہائپی ٹینشن بلیڈ پرکشر اس کا برڈ ہے یا اس کا سردرد جو ہے وہ انجماد بلگم کی ویسے ہو رہا ہے کچھ لوگوں میں بلگم رشاہ سانوسیٹس بلوک ہوتے ہیں ہیڈک ہوتا ہے یا اس کا سردرد جو ہے وہ جس میں آپ کہہ لیں کہ اصابی اتنا ہوسے جن لوگوں کے اصاب کمدور ہوتے ہیں آج کل ایک چیز جو زیادہ دیکھی جاتی ہے بچوں میں بڑوں میں وہ مگرین ہے کہ آپ آدھے سر کا درش ہوئے وہ آج کل لوگوں میں زیادہ کومن ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں اس کا کیا سلوشن ہے آپ کے پاس جی مگرین یہ اطرفل استو خدوس کے نام سے اقرابہ دینی ہماری دوائی ہے اور الحمدللہ مگرین میں جس کو ہم درد شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کا درد اس میں کامیاب اس کا لاج ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں بھی استو خدوس کالی مرچ اور دھنیا اس کا کہوہ پی لیں تو آپ کا سردر جو ہے نا بدنا منٹس اللہ کی حکم سے اس میں شفا ملتی ہے آدھے سر کا درد جی آدھے سر کے درد میں استو خدوس دھنیا اور کالی مرچ کا کعوہ پی نسل دوائیوں سے بچنے کے لئے یقین صاحب اس وقت جو چیزیں ڈسکرائب کر رہے ہیں اگر آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو یقین کریں جس چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے آپ بچ رہیں گے اور میں پرسنے ہی اس چیز کو وائٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شوقین تو ہوتا نہیں اس چیز کا کہ دوائی کھاؤ بھئی اور ہومیپیتی کی دوائیاں کھاؤں کیونکہ اس کا ایک علاج تو آپ کو ملتا ہے لیکن میں شب بھی دوائی کھاتے ہیں اس کے تین دن تک مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے میڈیسن لی ہے تو آپ کا وہ چیز تو ٹھیک کرنے کے لئے آپ نے دوائی لی ہے وہ بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن آپ مزید کوئی نہ کوئی نہ آپ فیل کرتے ہیں اپنی بارڈی میں اپنے دماغ پر اپنے ذہن پر وہ اس بولش کو محسوس کرتے ہیں لیکن سب آپ کی تانیب آتی ہوں ہومیپیتی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اس کی اویلیبلیٹی بہت میٹر کرتی ہے ہمارے پاس آپشن موجود نہیں ہوگا تو ہم سیلیوشن کی طرف نہیں جائیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں کیا انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے آپ کو ہمیں یا گورنمنٹ کو تاکہ ہم ہومیپیتی کو اویلیبل بنا سکے لوگوں کے لئے جی بلکل ایسی بات ہے ڈے بائی ڈے بہتری تو آ رہی ہے شکر ہے رب کا ابھی جیسے ریسنٹ ابھی بل پاس ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے جو ہمیپیتھک ڈاکٹر تھا اس کا ایف سیپری میڈیکل پہ ایڈمیشن شروع کر دی ہیں یہ بل پاس ہوا ہے تو ایک تو کیونکہ بنیادی چیز جو انہا اس کی ایڈیوکیشن ہے کالجز میں تو اگر یہی چیز یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی اور وہاں پہ ایکزیمز ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹیو لینے چاہیے اور اس میں جیسے یہاں پہ اگر کوئی دس ہسپیٹل اگر ایلوپیتھک ہیں تو کم از کم ایک ہسپیٹل گورنمنٹ کا ہمیپیتھک ہونا چاہیے طبق ہونا چاہیے تو وہاں پہ بھی لوگ جا کے فیدہ اٹھائیں جہاں سے جو بینفیٹ کسی کو ملتا ہے اور اس میں پروپیگیشن بھی زیادہ ہوگی اس میں لوگوں کا روجان بھی بڑھے گا اور ہمیپیتھک کی اس سے بڑی ویلفر کیا ہوگی بہت بڑی ویلفر ہوگی اور دوسری بات جتنے بھی گریجویٹس بھلے وہ طب سے ہیں یا ہمیپیتھک سے ہیں ان کا بھی کم از کم ایک سال کا ایسا ہوسٹ جاب ہونا چاہیے کہ جو ہسپیٹل کے اندر ہو اب پروفیشنل ازم جو ہے اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک آپ اس کو اس طرح کی انوائرمنٹ میں ہی دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ رہی ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر ہسپیٹلز وغیرہ بنائیں سلام نے ایسا ہمیپیتھک سسرم کی بات کی ہے میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو دیکھا کہ موسٹلی جو ہمیپیتھے کی ڈاکٹرز ہیں ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہاں سے یا تو پڑھ کر آئے ہیں یا ریسرچ کر کر آئے ہیں یا پریکٹیکل لائف یا ہاؤس شوپ ایکسپیریس ان کا وہاں کا ہے پاکستان میں اس لحاظ سے بھی کہ بچوں کو سکھا جائے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ اپنی ایکسپرٹیز یوز کر سکتے ہیں متعلق اعتبار سے ایڈوکیشن کے اعتبار سے ڈسپلن کے اعتبار سے یہ ڈگری لانچ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا انیشیٹیو لینے چاہیے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب جیسے یہ بی ایچ ایم ایس کا فائو یئرز کا ہوگا سیم ایس جیسے ایک ایم بی بی ایس فائو یئرز کا کرنے کے بعد ایک سال کا اس کا ہاؤس جاب ہوتا ہے ون یئر کا نا تو وہ ون یئر جب وہ کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کمپیٹنسی لیول خود بخود بڑھے گا اور وہ جو کمپیٹنسی لیول ہے اس کے بڑھنے سے آپ کو پتا ہے اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا اور پھر الٹی میٹلی جب گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے گی تو لوگوں کا رو جان بھی اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑا یہ سمجھلنے کے زیادتی کی بات ہے یہ کوویڈ میں دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہونی اپیتھک ڈاکٹروں سے وہ ٹریٹمنٹ ہوئی نیگٹیو ہوئے کوویڈ بہت سارے ایسے ہوں گے جو حکماں سے حکیم لوگوں سے نیگٹیو ہوئے بلکل ایسے ہی مگر جو فگرز جا رہی ہیں ان میں تو نام ہی نہیں ہیں اپیتھک ڈاکٹر کا اور حکیم کا کئی زکر ہے بلکل ایسے ہی ہے جو بجٹنگ ہو رہی ہے وہ تو حکیم کا نام ہی نہیں ہے اپیتھک ڈاکٹر کا تو نام ہی نہیں ہے تو یہ ظلم کی بات ہے جب تک انجسٹس ہوگی اس طرح کے پرابلمز کو پرابرلی سوٹ اور نہیں کیا جائے گا اور انکریج نہیں کیا جائے گا دیکھیں میتھل آف ٹریٹمنٹ ہے جس سے لوگوں کو بینفٹ ہو رہا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو لانچ کرنا چاہیے بقاعدہ طور پر دیکھیں ماہرینے ٹپ جو بھی ہیں وہ ہومیپیتھک ہیں ان کا تعلق حکیم ہونے سے ہے یا وہ حکمت سے ہیں یا وہ انٹی بائٹک لے رہے ہیں یا ایلوپیتھک لے رہے ہیں ماہرینے ٹپ جتنے بھی ہیں جس بھی فیلڈ سے تعلق کر دیں اگر آپ کا ایکسپیرنس ہر ایک بیماری کے ساتھ یا ہر ایک پیشنٹ کے ساتھ مختلف ہے لیکن سیلیوشن تو مارکٹ میں موجود ہے آپ کو اس کو یا تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یا اگر لگتا ہے کہ دس ازاد لوگ میجورٹی اگر ایک ہی طریقہ علاج سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ اس طریقہ علاج کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ سیلیوشن مارکٹ میں لانچ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کرونا وائرس کی کہ اس کے بعد اس طرح سے جوڑی بیماری ہمارے سامنے آئی ہیں تو اس کا علاج وہ آپ نے بھی کیا ہوگا کتنی بڑی تعداد میں پیشنٹ آپ سے مستفید ہوئے ہیں آپ سے صحتیاب ہوئے ہیں یہ کچھ لوگ ایسے ان کا ایکسپیرنس برا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے بسکلی اگر میں اگر اپنی بات کروں تو اس چھے ماہ کے سیناریو میں سارے چار سو پیشنٹ ہمارے پاس آئے اور الحمدللہ اس میں سے کیونکہ سارے آپ کو بتا ہمارے ایک علمیہ کہ ہم لوگ اس خوف میں تھے کہ رپورٹ نہیں کرواتے تھے کہ جہاں رپورٹ پوزیٹیو ہوئی وہاں ہمیں جو انہاں گورنمنٹ نے پکر کے لے جانا ہے تو یہ ایک اندھی جنگ چل رہی تھی اور لوگوں کو علامات آئی ہیں اور انہوں نے علاج بھی کروائے ہیں اور سارے چار سو لوگوں میں سے الحمدللہ ہمارے کوئی لگ بگ سارے تین سو پونے چار سو کے قریب جو سکسیس ریشوں میں آئے جن کو اللہ نے مکمل شفاہ دی اور اگر کلینکل رپورٹ میں آئے ہیں میں اپنی مطلب کی بات کروں تو اس میں ماشاء اللہ ہمارے پاس کوئی ایک سو پچیس رپورٹ آویلیبل ہیں کوویڈ نائنٹین کی جو نیگٹیو ہوئی ہیں اور وہ یہ نہیں کہ کوئی مہینے بعد وی دینہ وی کو نیگٹیو ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونیاں کے اوپر جو چیزیں ہمیں آگاہ کی ہیں ہم نے لوگوں کو وہی دی ہیں طب بیسکلی ایک بے ضرر طریقہ علاج ہے اور آپ نے جیسا کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ گورنمنٹ ہمیں واقعی سپورٹ نہیں کرتی دیکھیں ہم پنجاب ہیلک کمیشن کے امریلہ کے اندر ہمیں کیا ہومیپیتک ایلوپیتک اور ہربل اسی طرح ڈرائب کے امریلہ کے اندر ہمیں کیا لیکن جو سہولیات ایلوپیتک کو دے رہے ہیں جو فنڈنگ ایلوپیتک کو دے رہے ہیں میں اب چھوٹی سی آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹپ کے تاج بلنم پہ میرا خیال ہے شاید پانچ سے دس روپے بھی یہ لوگ فنڈنگ نہیں کرے جبکہ ایلوپیتک ڈاکٹر صاحب وہ لاکھ روپے کی ان کے اوپر انویسمنٹ ہو رہی ہے تو آج ہمارے پاکستان میں بہت کمپیٹنٹ لوگ مجود ہیں ٹپ کے اندر ہومیپیتک کے اندر گومیٹ اگر ان لوگوں کو ان کی سرپستی کرے ان کو بٹینیکل گارڈن دے بنا کے دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے کورس کیا ہے درس نظامی کا وہ حکیم بنتے تھے وہ ختم ہو گیا پھر میٹرک بھی سائنس آیا الحمدللہ اب مزید جدت آگئی ہے اب بقاعدہ بی ای ایم ایس کے نام سے پانچ سال کا ڈگری کورس ہو رہا ہے اور وہ کورس ہمارے جو کونہ ادارے ہیں اور وہ تو کروا ہی رہے ہیں اب ماشاء اللہ جدید یونیورسٹریز کروا رہی ہیں آپ کی جی سی یونیورسٹری کروا رہی ہے آپ کے ایسی پیریر یونیورسٹری اس طرح کئی ادارے ایسے ہیں پھر راغولکور یونیورسٹری گورمیٹ کے دپارمنٹ کروا رہے ہیں جیسے باہل پور یونیورسٹری گورمیٹ کی تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کورس وہی ہے جو پانچ سال میں ایلوپیتک والے پڑھتے ہیں ہم لوگ فارمکالوجی کی جگہ فارمکوبروں سے ہی پڑھتے ہیں ہم طب کا علم کو پڑھتے ہیں اناٹومی وہی ہے ہماری لیول ہمارا وہی ہے لیکن صرف ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے میں وزیراللہ پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مربانی طب کے بارے میں سوچیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس سے ہم الحمدللہ ذرہ مبادلہ کمان سکتے ہیں بڑے بمانے پر اور تمام اطبعہ کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھے کر کے یہ جو موزی امراض پاکستان میں جو اٹیک ہوا ہے اگر ہم میں بھی یہ اپنا اس کا حصہ بناتے ہیں تو یقینا پوری دنیا دیکھتی کہ ہمارے پاکستان میں طب کا بول بالا ہوتا ہے بلکل ایسی ہے ایک پوائنٹ جو آپ نے ریس کی ہے میں اس لیے کو دوبارہ سیکیٹر کروں گی آپ دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہماری نیتیب جتنے بھی ہیں ان کا تعلق ہومیپیتک سے ہے حکمت سے ہے ایلوپیتک ہیں انٹیبیوٹک ہیں جو بھی ہیں تعلقات میٹر نہیں کرتے میٹر یہ کرتا ہے کہ سلوشن مارکٹ میں آنا چاہیے میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس 21 کا ایمیجیٹ حل موجود ہو اب وہ حل بھی موجود ہے آپ نے بہت سار لوگ کا علاج کی ہے آپ نے بہت سار لوگ کا علاج کی ہے اب اس کو لانچ کس طرح سے کرنا ہے اس کی ایکسیس لوگ کی رسائی اس تک کیسے پہنچے گی یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے آپ کو کہ لگتے ہیں اس حوال سے کیا انیشیٹیو ہونے چاہیے دیکھیں جیسے سب سے پہلی بات تو میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ایک کوئی بھی چیز ہے اگر آپ ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور اس کو پروپر طریقے سے ایک اچھی انداز میں آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہی چیز آئی کیچنگ ہوتی ہے تو جب کوئی چیز پروڈکٹ ہی نہیں پروپر طریقے سے بن رہی ایک بندہ کالج میں جا رہا ہے کوئی اس کا سٹیٹس نہیں ہے وہاں ایڈوکیشن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے آگے جو بن رہا تھو ان کو کوئی نہیں بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس کی پریزنٹیشن کیسے اچھی انداز میں ہو سکتی ہے one thing اب جیسے ابھی ایف ایسی پری میڈیکل کیا تو خوشی ہوئی ہے کہ چلو ایک تھوڑا لیول جو ہے نا انہوں نے اپروف کیا اب اس کی اوپر جو ہے نا لوگ بہتر آئیں گے اور کوئی بہتری آئے گی بہتری جو ہے نا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے نا وہ میٹرک کرتا ہے اور جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جاتا ہے میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں مجبوراً ان کو وہ صحیح کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ایک تو پریزنٹیشن ہے جو سب سے اچھی آپ کو کرنی پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ بھی بیک اپ دے گی کوئی ہسپیٹل بنا کے دے دیتی ہے یا کم بز کم وہاں سے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی بھی ہسپیٹل میں ہاؤس جاب کریں کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں لگا دیں ون یر کے لیے تو اٹ لیسٹ وہ جو بیسک چیزیں ہیں جو بیسک پروٹوکولز ہیں وہ چیزیں وہ سیکھیں اب ایک امیوپیتھک ڈاکٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سال یا چھے مینے کا ہاؤس جاب کہاں کرتا ہے وہ کسی ڈاکٹر سے جا کے لے گی تو مین کی یہ ایک ڈیفیشنسی ہے ایسی ہے پروفیشنل کمپیٹنسی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور جب تک پروفیشنل کمپیٹنسی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی لانچنگ اچھی نہیں ہو سکتی پہلی چیز دوسری بات رہ گی آپ کی جو ایلوپیتھک سسٹم ہے یا حکیم لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی جو ایریا ہے اس میں اپنی فل ایفٹ سے کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں ایلوپیتھک سسٹم پہ وہ فوری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں فوری جو انہ لوگ جاتے ہیں پرابلمز ایسے ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ مینی ٹائمز ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کرونک ڈیزیز ہیں اور ان کے پاس ایتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کرونک ڈیزیز کا علاج کروا سکتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ بھی ہے وہ سپلائی بھی ہے اس پہ ہم پوائنٹ آٹ رہے ہیں ہاں کوئی وہ نہیں تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اٹلیسٹ جس چیز کا ہمونیٹی کو بینیفٹ ہے وہ چیزیں جو انہا ان کو انکریج کرنا چاہیے صحیح سمپلی ہے ٹھیک ہے لوگ صاحب ایک اور بات اگر بات کی چاہیے اس طرح کے ممالی کی بات کی چاہیے جو ہمارے سامنے ہیں اب یہ ڈیزیز اتنی زیادہ ہوئے کہ پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیبٹیز ہے پہلے یہ چیز اتنی زیادہ کامل نہیں تھی آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس کی بیسیک وجہات کیا ہو سکتی ہیں ہمارے روزمرہ کی خوراک میں کہیں نہ کہیں لیکھ کر رہے ہیں ہم جب تک آپ نے خائبی غزہ کو ایکسرسائز کے ذریعے یا اپنے ورک کے ذریعے ورک آٹ نہیں کرتے کیونکہ شوگر آپ کو پتا ہے یہ ڈائیکٹ کو بیماری نہیں ہے بلکہ آپ کا میٹابولک سسٹم ایسا ہو جاتا ہے سیڈنٹری جس کی ویسی یہ ڈائیبٹیز کی بیماری آتی ہے دوسرے نمبر پہ ہماری جو اگزیاں ہیں انفرشنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت دھوکہ کرتے ہیں بہت جال سازی کرتے ہیں ہر چیز فارمی فارمی انڈے فارمی مرگی فارمی شہد پھر لوگ ہمارے بسیار خوری ان میں بہت ہے لیکن جو بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل فرمائی ہے اگر اب ہم ان کے ارشادات پھر نبوی کو لے کے اگر ہم چلیں گے اپنے ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ یقین کریں ہم دین بھی سنوڑے گی ہماری دنیا بھی سنوڑے گی چونکہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ صحیح اچھی نہیں ہے کوئی شاہ دونوں جہاں کی مصررت اسی میں ہے اگر آپ کی اچھی ہیلتھ ہوگی تو آپ اپنے نماز روزہ زکاة کی معاملات کر سکیں گے حج کر سکیں گے اگر آپ کی صحیح اچھی ہوگی تو آپ اپنے گھر والوں کا کوئی سپورٹ کر سکیں گے اپنے بچوں کو لے کے نظام کو لے کے آگے چل سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ غذا کا پر عمل دکھا ہے لوگوں کا بے ٹائمنگ کھانا کھانا بغیر بھوک کے کھانا کھانا ہر وقت کی بسیار کھوری سیڈنٹری لائف سٹائل خوراک کا خالص نہ ہونا پھر ہم لوگ دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہر پھل ہر سبزی ہر اناج کسی میں کیلشیم ہے جو چیز پسند ہے کسی بچے کو جناب وہ گوشت ہی پسند ہے وہ ٹونٹی فور آرز گوشت ہی کھا رہا ہے اور پھر یہ جو باہر کے کھانے مرگن چیزوں میں برگر شوار میں پیزے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے تو بچے بڑے بھی اس میں بسکلی پوائنٹ یہ ہے کنکلوڈ ایسے کرتے ہیں کہ زیادتی اپنے ساتھ خود کرتے ہیں اپنی صحت کے ساتھ خود کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ بہت پرڈاکٹی بڈسکشن ہوئی ناصرین پرگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ ہر چیز کا سلوشن ہمارے پاس موجود ہے صرف ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ہم نے ڈیٹیل پرگرام کیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں دوبارہ رپیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کلونجی کا ذکر ہم نے کیا ہم نے شہد کا ذکر کیا ہم نے کجور کا ذکر کیا یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کلونجی کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج ہے اس چیز میں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پارے سلوشن ہمارے پاس موجود ہے مسائل جو کہتوں ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں صرف کحلی اور سستی کے وجہ سے بیمار سے بیمار تر ہوتے چلے جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے زندگی میں چھوٹے پوائنٹس ایڈ کریں گھر میں باہر ہر جگہ تو زندگی آپ کی آسانہ جائے گی اپنی مزوان صحاب زل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی مندے کو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور پریکوشن ضرور کیجئے گا اللہ حافظ